دوستو مزا ہی آگیا یہاں پہ تو آپ دوستو یقین مانے یہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے جن دوستو ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہن ولوگ سبسکرائب نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کی ایگن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو اور نیٹویگیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے تو دوستو آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں آج نیچے والے سیٹ اپ پہ اس لیے آیا ہوں کافی دنوں بعد آیا ہوں کیونکہ آج میں خود دیکھ کے دوستو کافی زیادہ خوش اور ہوں کہ ہماری مرگیاں جو دو ہفتے پہلے چھوٹی ہوا کرتی تھی کافی زیادہ کچھ چینجنگ بھی آئی ہے میں آپ کو وہ چینجنگ بھی دکھاؤں گا کیونکہ کافی زیادہ دوستوں کی یہ فرمائش آ رہی تھی کہ بھائی آپ جو ہے نیچے والے سیٹ اپ پہ تو جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ جو آپ نے ٹائگر رکھا ہوا ہے ٹائگر کہاں گیا مطلب ساری آپ جو جو مطلب آپ کو میں نے یہاں پہ سیٹ اپ پہ نام رکھا ہوا ہے کالیا کہاں گیا ہیلیگاپٹر کہاں گیا تو دوستو سارے میں نے سوچا کیوں نہ کافی عرصے سے نہیں جا رہا دکھانا لازمی ہے تو دوستو آپ کو سب سے پہلے تو ایک گوڈ نیوز یہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں دوستو جس کو ہم فیمل سمجھ رہے تھے وہ بھی میل ہی بن چکے یہ والا دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بڑا میل ہے جو ہم گولڈن مصری کا بڑا میل ہمارے یہاں پہ سیٹ اپ پہ تھا تو دوستو یہ بڑا میل نہیں ہے یہ جو چھوٹا میل تھا یاد ہوگا آپ کو پرانے ویلوگز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ چھوٹی سی مرگی بنا پھرتا تھا لیکن یہ مرگا بن گیا ہے اور یہ رہا ہمارا بڑا گولڈن مصری جو اس کا بڑا بھائی تھا ماشاءاللہ سے دوستو اس کی تو ٹیل چیک کریں یہ دیکھیں کیسا خوبصورت جس طرح مور کی ٹیل بڑی خوبصورت دوستو کلر اس کا کافی خوبصورت اس وجہ سے آیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں آرائیار موریاں رکھی تھی ان کے ساتھ جو میل لگایا تھا مطلب آرائیار کے ان کے کراس میں ہمارے گولڈن مصری کے کراس میں یہ والا میل بنے اور آپ کلر دیکھیں ماشاءاللہ ابھی تو پٹھا ہے ہیوی جان کرے گا اور آگے ہمارا کالیا دیکھیں کس مطلب جوبن میں آیا ہوا ہے ماشاءاللہ گولڈ براما والی لوکا مکمل اختیار کر رہے ہیں دم بھی گرالی ہے اور اس کا دم کی جگہ جس نے اس کا فادر ہے ہمارا دوستو پشپا براما ہے اس کا جیسے کہ ٹیل کافی زیادہ پیچھے سے ہیوی ٹیل ہے تو ویسے ہی اس کی ٹیل بنے گی تو باقی ہمارا مالٹر بینٹم یہ کھڑا ہوئے دوستو آج تھوڑا سا اس کو شاید گرمی لگی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے آپ اوپر والے کیج میں آپ کو غائب نظر آتی ہوگی جو ہماری بلیک روز کوم کی فیمل ہے ماشاءاللہ سے یہ ادھر بھی انڈے دیتی ہے لیکن کافی عرصے سے دوستو میں اس سیٹ اپ سے انڈے بھی نہیں لکھے گیا ابھی یہاں پہ میں انڈے بھی کریٹ وغیرہ میں دیکھوں گا کیونکہ سیٹ اپ پہ میں دو ہفتے پچھلے دو ہفتے سے دوستو میں نہیں ڈال رہا میرا چھوٹا بھائی آتا ہے وہ صرف دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے جلدی جلدی آتا ہے کیونکہ اس کے پیپر بھی چل رہے ہیں تو وہ صرف فیڈ وغیرہ ڈالتا ہے اور جلدی جلدی نگلتا ہے پانی ڈال کے کوئی دوستو یہاں سے میں اس سے پوشتا رہتا ہوں کہ انڈے لائے ابھی میں انڈے بھی کولیکٹ کروں گا تو دوستو باقی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فیمل اس دن اتنی بیمار تھی اس کو میں نے کیپسول دیا بلکل دوستو یہ گرگی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے اس کی عمر ہے اس کے بعد آج میں نے دیکھا دوستو مکمل ٹھیک ہے کھا پی رہی ہے بھاگ رہی ہے اور یہ والی فیمل آپ دیکھیں مکمل یہ بھی میرا بھائی مجھے یہ بتا رہا تھا کہ یہ کافی زیادہ شور کرتی رہتی ہیں ان کے مو بھی ریڈ ہیں اور بینٹم کی فیمل تیار ہیں پیٹریج بینٹم ان کو ہم بولیں گے کیونکہ کلر ان کا پیٹریج بن چکے اور ما شاء اللہ باقی ہمارا یہ ہیوی باف کا پیس دیکھیں یہ بھی بڑا ہو گیا ماشاء اللہ ہیوی باف میں مطلب ہیوی کوچین بنے گا اور ہمارا زومبی یہ کھڑا ہوا فیمل کے ساتھ اس کی سیٹنگ آئی تنگ ہو چکی ہے اور ازانے دینے کی یہ کوشش کرنے لگا ہے لیکن ازانے آپ کو پتہ دے نہیں سکتا تھوڑا سا دوستو یہ ہے یہ سا باقی یہ والا میل دوستو چھوٹا میل ہے یہ دیکھیں مکمل اس کی تو دوستو میں جیسے اندر سیٹ اپ پہ ہے میں تو پیچان ہی نہیں سکا کہ یہ ہمارا وہ میل ہے جو مرگی سے مرگا بن گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مرگا ہے باقی آپ کو بتاتا چلوں ٹائگر کے بارے میں بہت زیادہ دوست فرمایش کرتے ہیں کہ ٹائگر کے درے یہ رہا ہمارا ہیوی جو وائٹ میل ہے اس کا نام ہم نے ٹائگر رکھا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ہیوی اس کی جان ہے اور کافی خوبصورت دوستو اس کی کوالٹی ہے باقی اس طرف ہماری گولڈن جو ہماری جو ہے سیٹ اپ کی اس کا نام میں مطلب ایسا رکھتا ہوں کہ کوئی اچھا سا نام بتائیں یہ دیکھیں کس طرح سے بڑھاپے میں فیمیل لیکن ماشاء اللہ سے انڈے یہ بھی دہتی تھی کیونکہ جب میں پہلے انڈے لے کے جا رہا تھا یہ انڈے دے رہی تھی اور یہ گولڈن مصری کی ہماری پرانی آل فیمیل آف تو بڑی ہوگی اب اسے ہم بڑے ہوں میں شمار کرتے ہیں ساتھ دیکھیں ہماری گولڈن مصری کی یہ جو ہے دوستو یہ گولڈن فیمیل ہم اس کو بولیں گے اور ساتھ مصری جو گولڈن مصری ہماری پرانی ہوتی ہیں تو کافی زیادہ یہ دیکھیں دوستو ہمارے ہیلیکوپٹر کو دیکھیں آج تک اس کے پر ہی نہیں کمپلیٹ آرہے اکثر جو ہم کروس بریڈ لیتے ہیں تو دوستو وہ اس طرح کے چوزے نکلا کرتے ہیں تو دوستو ابھی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا مولٹڈ بینٹم کیوں اتنا اداس ہے یہ دیکھیں اس کی کمر سے بال گرے ہوئے تو دوستو اس پہ کسی چیز کا اٹیک ہوئے کیونکہ پہلے میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے بال کیسے ہٹے ہوئے تو دوستو وہ کونے میں دیکھیں یہ اسی کے پار لگ رہے ہیں اور ادھر سے دوستو اس پہ کوئی نہ کوئی چیز آئی ہے یا بلی کا اٹیک ہوئے یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیولا جو ہوتا ہے نیولا اکثر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ باہر میں میں نے اکثر دیکھے ہیں دوستو جو زمینے ہیں وہاں پہ نیولیں دکھائی دیتے ہیں اس پہ کسی نے کسی چیز کا دوستو چیز نے اس پہ اٹیک کی ہے جو کہ یہ تھوڑی سی اس کی طبیعت ناساز ہے خیر میں ابھی اس کو دعائی بھی دوں گا ایک انٹی بائٹک دوستو اس کو کیپسول دے دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مجھے لگ رہے ہمارے کالیا کے ساتھ یہ فیمل سیٹ ہوئی ہے جو بلیک روز گوم کی تھی دیکھیں کس طرح سے ایک جس طرح چڑیہ ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے جا رہی ہے کالیا کی کالیا مجھے لگ رہا ہے دوستو کیا بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے قریب آئے گی اس کے ساتھ گھومہ پھیرا کرتی ہے اور وہ کونے ہی کونے میں جا رہا ہے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہوئے ٹریجڈی ہوئی ہے ادھر جو میں دو ہفتے سے ادھر نہیں آ رہا زیادہ ٹھنڈی ہے تب زیادہ پرندے اندر جا رہے ہیں ادھر تو کوئی انڈا بھی نہیں ہے تو دوستو ادھر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا دو کریٹ ادھر رکھے تھے ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو میں ساتھ کس طرح سے جوڑ کے کھڑے ہوں چلو 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 یہاں بھی دیکھتا ہوں اور دوستو مزہ ہی آ گیا یہاں پہ تو آپ دوستو یقین مانیں یہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں مطلب میں ابھی دیکھا ہوں تو دوستو انڈے ہیں یہ کیا ہیں میں تو حیران رہ کے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بھی نہیں ہے دوستو تقریباً دو ہفتے میں ابھی میں ہم باہر نکالتے ہیں گیتے ہیں یہ کیا اچانک سے دوستو خوشی آپ مطلب میرے جسم کے بال جیسے کھڑے ہو گئے ہیں مطلب ایسے فیل ہو رہے ہیں کہ اتنے زیادہ انڈے اکٹھے جب میں گھر لے کے جاؤں گا یہ تو بڑا مزہ آگیا ہے دوستو ابھی میں یہاں سے انڈے بھی نکالوں گا تو انڈے اتنے زیادہ چھوٹے بھی ہیں جو کہ ہماری بلیک راوز کوم کی فیمل بھی اوپر دے رہی تھی دو ہفتے مطلب جو ہم نے انڈے نہیں اٹھائی تو دوستو ابھی میرا جو ہمارا کیمرہ میں نے وہ بھی پیچھے مجھ پہ ہس رہے کہ یہ انڈے نہیں لارہا تھا تو آج جب اکٹھے ہم ایک ساتھ انڈے جو دوستو گھر لے کے جائیں گے تو کتنے زیادہ ہمارے گھر والے بھی بھولیں گے بھئی یہ انڈے لائک ادھر سے ہو تو کافی زیادہ سسپنس ہمارے گھر والوں کے لیے بھی ہے آپ کے لیے تو دوستو ابھی میرے سامنے میں نے خود دیکھے حیران رہ گیا ہوں تو دوستو اب کریٹ باہر ہی نکالتا ہوں اور باہر ہی اس کو چیک کرتے ہیں اوہ مائی گوڈ دوستو اتنے زیادہ انڈے کہ آج تو دوستو انڈے چھننے کا مزہ آئے گا مجھے دوستو اکثر ایسے وقت کا انتظار ہوتا ہے اور اکثر میں دوستو اس وجہ سے بھی انڈے ہم اپنے سیٹ اپ سے نہیں جنا کرتے کہ جب زیادہ انڈے ہوں ایک فارم والی لوکا تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور لیکھئے گا دوستو کمنٹ میں کہ یہ کتنے زیادہ انڈے ہیں ابھی تو مجھے کاؤنٹ بھی کرنے پڑیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زیادہ انڈے ہیں زیادہ کاؤنٹ تو کرتے ہیں کہ دو ہفتے میں کیا رینج بنی ہے ہمارے پاس انڈوں کی تو پہلے میں ان کو اس طرح لگاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھ بیس ستائیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ہمارے دو ہفتے کی جو یہاں پہ انڈوں کی ایوریج بنی ہے ستائیس انڈوں کی ایوریج بنی ہے تو مطلب کہ اس طرح بولیں کہ تھری نائنز آر ٹونٹی سیون ہوتا ہے تو دوستو یہ کتنی فیمیل ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو دوستو یہ اس کے انڈے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں دو ہفتے میں کتنے انڈے دی ہیں جو چھوٹے انڈے ہوں گے یہ کینے نسی کیوں گے یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار اور یہ پانچ اور یہ چھے چھے کے قریب دوستو جو ہیں ہماری بلیک روز کم کی فیمیل کیونکہ یہاں پہ اس کے پروپر سے دوستو میٹنگ نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس کے سائز کا میل کوئی بھی نہیں ہے صرف گولڈن مستری میل ہوگا یہ مجھے لگا سکتا ہے پیر یہ لگاتا ہوگا لیکن اچھی طریقے سے پیر نہیں لگ رہے جس وجہ سے اس کے تو کم انڈے ہیں باقی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر کے انڈے ہیں وہ تو میں خود نہیں جان پاتا کہ کس کے ہیں شاید ہیوی بف ہو گولڈن مستری ہماری تمام فیمیل دے رہی ہیں پیٹریج بینٹم دے رہی ہیں تو ماشاءاللہ سے کتنا خوش ہوں دوستو میں کہ آپ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا یہ کیا ہو گیا مطلب کہ اتنے زیادہ انڈے دو ہفتے کے بعد آئندہ ایسی کیا کریں گے دو دو ہفتے بعد آیا کریں گے اپنے سیٹ اپ پر لیکن ابھی میں کچھ طرح پہلے بول رہا تھا کہ مجھے جلدی آنا پڑے گا کیونکہ وہ دیکھیں وہاں پہ کچھ حملہ ہوا ہے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ٹریجیڈی ہوئی ہے تو خیر دوستو ایک ہفتے میں انڈے آئیں گے سی لیکن انڈے ہم کلیکٹ نہیں کریں گے جیسے کہ ہم دوستو ان کے یہ تو اچانک دوستو میں دو ہفتے بعد آیا تو میرے بھائی بھی نہیں جانتے تھے کہ اس میں اتنے زیادہ انڈے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے ستائیس انڈے جب ہم گھر لے کے جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ میں کسی بریڈ کے انڈے خرید کر کے لارہ ہوں اور مشین میں رکھ رہا ہوں تو دوستو ایسا نہیں ہوگا آج کافی زیادہ مطلب خوش میں ہوں کہ ماشاءاللہ آج ادھر سے تو دوستو گوڈ نیوز ہے اچانک میں دیکھنے میں یہ بھی بھول گیا کہ دوسرے کریٹ میں بھی کچھ ہے کہ نہیں یہ سب ایک ہی کریٹ میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دوستو نہیں نہیں دوسرا کریٹ تو ہمیں بالکل خالی لگ رہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ دوستو جو فیمل ایک کریٹ میں انڈہ دیتی ہے تو وہ اگلے دن بھی جا کے جہاں پہ اس کو انڈہ دکھائی دے گا وہاں پہ دے گی پھر اس نے دوسری مرگی آئے گی وہ انڈے دیکھی گی وہاں پہ دے گی کرتے کرتے انہوں نے دو ہفتوں میں چودہ دنوں میں سائس انڈے دے دی ہیں اور ماشاءاللہ کافی اچھی ایوریج ہے کیونکہ یہاں پہ فیڈ بھی ڈال رہا ہوں صبح صرف صبح کے ٹائم پہ اکثر ہم ٹکڑے ڈالتے ہیں اور شام کے ٹائم پہ یہاں پہ جو ہم انڈو والی فیڈ ڈال رہے ہیں باقی آپ دیکھیں سیٹ اپ کے گنگی اس وجہ سے یہ کہ جو دوستو ہم مطلب چاول وغیرہ یا کچھ بھی کھاتے ہیں دیکھیں آپ ہڈیاں یہ ساری ادھر پھینکتے ہیں تاکہ ان کو دوستو یہ گوشت وغیرہ بھی کھا سکیں سارا کچن ویسٹ جتنا آتا ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ دیکھیں مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا ہے کہ وہ کس طرح اس پہ کچھ اٹیک ہوئے اس ٹائم پہ کیا ہوا ہوگا اس کو ابھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کو کیپسول ایک انڈی ویڈٹ کر دوں گا تاکہ یہ آپ کو آنے والے ویلوگز میں تھوڑا سا اچھا دکھائی دے تو مجھے ایک براما کی فیمل جو براما سوری براما کہہ رہا ہوں ہمارے زومبی کی بین تھی یہ کھڑی ہے دوستو کیونکہ زومبی پیچھے بیٹھا ہوئے ماشاءاللہ ان کے سائز دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی خوبصورت اور ہیوی سائز کی فیمل ہے اور ماشاءاللہ مجھے لگ رہے کہ یہ بھی انڈے دے رہی ہے تب ہی جا کے اتنے مطلب بیچ آپ کو انڈے کا سائز بتاتا ہوں یہ جو بڑی فیمل ہے مجھے لگتا ہے یہ جو بڑے بڑے سائز کے دوستو انڈے یہ دیکھیں یہ والے انڈے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے ہیوی یہ انڈا تھوڑا سا ٹوٹا بھی ہوئے ای ٹنگ وہ انڈے پہ انڈا جب لگتا ہے تو اس وجہ سے ٹوٹ کے تو ماشاءاللہ سے آج تو دوستو مزہ ہی آگیا دل کر رہے ہیں ایسے ہم کریٹ اٹھائیں باہر چلیں انڈے والے انڈا لے لو مطلب ایک الگ ہی دوستو آپ کو کیسے اپنی فیلنگ بتاؤں کہ بہت ہی خوشی ہوں کتنے زیادہ انڈے ایک ساتھ میں نے دیکھیں اور کافی زیادہ مطلب خوشی ہو رہی کہ جلدی سے گھر چلے جائیں اور انڈے اپنے گھر والوں کو دکھائیں تو دوستو امید کرتا ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا گا کیونکہ اس سیٹ اپ کی انفرمیشن بھی آپ کو دینی تھی اور اتنی اچھی گوڈ نیوز بھی یہاں پہ آنے سے ہمیں مل گئی ہے تو اسی طرح ہمارے ویلوگز دیکھتے رہے مزے مزے کے ویلوگز آپ کے لئے بناتا رہوں گا جن دوستین ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہن ویلوگز سبسکرائم بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ